وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی پیشہ ورحانہ سلائیت کی وجہ سے ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے کمانڈین سٹاف کالج کوئٹہ کے دورے میں افسران سے خطاب میں کہا کہ پاک فوج نے ملک دشمنوں کے مضموم ازائم کو ہمیشہ ناکام بنایا پاکستانی فوج کا سامنا جب بھی دشمن سے ہوا اس نے ایسے نتائج دکھائے جن کا کوئی موازدہ ممکن نہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کور ہیڈ کوارٹس کوئٹہ کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کے صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کو امن و امان کی کوشش رہ سبتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے وزیراعظم امنان قان نے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کو قابل طرص قرار دی دیا کہا مخالفین سارے قوم کو دو ڈھائی سال کہتے رہے کہ ملک تباہ ہو گیا میشہ درباد ہو گئی اب ملک مشکل وقت سے نکل رہا ہے تو پھر سے شور مچانا شروع کر دیا قائد آزم ریزیڈنسی زیارت میں تقریب سے خطاب مولانا فجر امان نے حکومت کو ناجائز اور ناکام قرار دے دیا کہا کہ موجودہ حکومت پانچ دن میں گرے یا پانچ سال میں ہماری جد و جہہ جاری رہے گی وہی ہمارا حدف ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے سوات اور کراچی میں جلسے ہوں گے جو لوگ غلطی کر کے گاڑی سے اترے انہیں نظر سانی کرنا چاہیے اوپوزیشن کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے پی ڈی ایم بنی تو حکومت کے ہوائیاں اڑیمی تھی اوپوزیشن کے اتتر بطر ہونے سے حکومت کو یقیناً فائدہ ہوا پی ڈی ایم کو اس حالت میں لانے کا ذمہ دار کون ہے حکومت کو بنکلے بجانے کا موقع کیس جماعت نے دیا پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کے سوالات جی او نیوز کے پروگرام آج آزیب خانزادے کے ساتھ میں گفت گئے موسیقی موسیقی پاکستان سوپر لیگ کب شروع ہوگی فیصلہ نہ ہو سکا البتہ فائنل چوبیس جون کو کرانے پر سب متفق ہو گئے پی سی بی اور فینچائزز تین ڈیول ہیڈر کرانے پر ازامن میچ بروڈکاسٹ کرانے کے لیے درکار ٹیکنیشنز کو ابودھابی سپورٹس اکام کی اجازت سے ابودھابی پہنچانا پی سی بی کو مہنگا پڑ گیا ابودھابی صحت اکام نے بے دقل کر کے سات دن کے قرنطینہ کے لیے دبائی بھیجوا دیا ٹیکنیشنز ٹورڈمنٹ کا اہم حصہ ہے ان کے بغیر پی ایس ایل کا انقاط قطرے میں ہے ذرائع کے مطابق ایونٹ شارجہ بھی منتقل کی جانے کا امکان موسیقی پیراچی میں ایس اوپیس کے خلاع ورزی پر گارڈن کے علاقے میں چار دکانیں سیل کر دی گئیں لیاری میں تین ٹرانسپورٹ آفس پر تیس ہزار روپے جرمانہ آئیت ایک ریسٹران سیل آرام باغ میں فیس ماس کے سمال نہ کرنے پر تین افراد پر جرمانہ ڈی ایچ ای میں بھی چھ دکانیں سیل کی گئیں سائنو فارم ویکسین کی پانچ لاکھ ورہ کے پاکستان پہنچ گئیں ان سی او سی کے مطابق سائنو فارم کی مزید پانچ لاکھ ورہ کے چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائیں گلگت بلتستان جانے والوں کے لیے کرونا ویکسین اور پی سی آر ٹیسٹ کی لازمی شرط آئیت شمالی لاکھجات کے سیاحت کے لیے جانے والوں کو ہوائی سفر سے پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا سیول ایویشن آثورٹی نے نئی ٹریول ایڈوائزیری جاری کر دی تیس سال سے زیادہ عمر کے مسافروں کو بہتر گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا گلگت بلتستان کے مقامی افراد سرکاری افسران ٹیسٹ کی شرائط سے مستثنہ ہو کراچی کے لاکھے قیوم آباد میں لڑکی کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار پولس کے مطابق ملزم حسن مقتولہ کا پڑوسی اور اس سے شادی کا قاہش مند تھا انیتہ کی کسی دوسرے لڑکے سے دوسری پر ملزم نے اسے قتل کر دیا راجنپور میں کچھے کے ڈاکوں کا دو مغوی پولیس اہلکاروں کو آج چھوڑنے کا فیصلہ مقامی سرداروں کے ذریعے چھے روز بعد معاملات تیہ پا گئے ذرائع کے مطابق لٹھانی گینگ کے زیر حراست رشتداروں کی رہائی کے بدلے مغوی اہلکار آزاد ہوں گے پولیس اے ڈاکوں کے رشتداروں کو حراست میں لیا ہوا ہے لٹھانی گینگ نے پولیس شاکی سے دو اہلکاروں کو اغوا کیا ترکی کی جانب سے پاکستان سمید دیگر ممالک کے مسافروں پر چودہ دن کی قرنطینہ کی پابندی سے متعدد پاکستانی استنبول پھز گئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنے کی پاکستانی سفارت خانہ ترک اکام سے رابطے میں ہے پاکستانی مسافروں نے قواعد و زوابط کے اعلان سے قبل اپنا سفر شروع کیا تھا سفارت خانہ کی درخواست پر ترک اکام نے ایک دن کی چھوٹ یکم جون دوزار اکس کے لیے منظور کی تھی ائرپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ کے منفی آنے پر مسافروں کو ترکی داخلی کی اجازت ہو ریڈ لسٹ ممالک سانے والے مسافروں کے لیے لندن کی ہیترو ائرپورٹ پر رہدہ ٹرمینل قائم ریڈ لسٹ ممالک سانے والی براہ راست پروازوں کے مسافروں کو ٹرمینل تھری سے گزارا جائے گا برطانی کے ریڈ لسٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 43 ممالک شامل انٹرنیشنل ٹرگٹ کانسل نے اس سال ہونے والی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا بھارت سے محتمتہدہ عرب امراض منتقل کرنے کا اندیا دے دیا ختمی فیصلہ روہ مہینے کے آخر میں ہوگا مستقبل کے آئی سی سی ایونٹس میں ٹیموں کی تعداد بڑھانے اور چیمپینز ٹروفی کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا